1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی ابھی پٹری پر چڑی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل گلام محمد نے اس اسیمبلی کو ہی فارق کر کے گھر بیچ دیا جو ایک ازاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی اور اس کیلئے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دوری گلامی کے ایکٹ 1935 میں دیئے گئے اختیارات کو استعمال کیا لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اسی برطرف اسیمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے کی انہوں نے اسیمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ جا کھٹ کٹ آیا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے کیونکہ پاکستان ایک ازاد اور خودمختار ملک ہے جسے دوری گلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا سندھ ہائی کورٹ نے اسیمبلی بحال کر دی عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ اب پاکستان جمہوری پٹری پر آگے بڑھے گا لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس محمد منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کلہ دم قرار دے دیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے تحت گورنر جنر کے اخدامات کو درست قرار دیا اور فیصلہ جس نے اسلامی جمہوری پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا چار ایک سے دیا گیا جن ججز نے گورنر جنر کے اسیمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر جسٹس محمد شریف جسٹس محمد اکرم اور جسٹس ایس اے رحمان اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ تھے جج جسٹس ایلن روبرٹ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک ازاد اور خودمختار ملک ہے اس کی اسیمبلی کو 1935 کے ہی ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام عامروں نے فائدہ تو اٹھایا لیکن جمہوریت کو نقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا یہ سب ہو رہا تھا لیکن اس دوران گورنر جنرل گولام محمد کی صحت بھی تیزی سے بگڑ رہی تھی خراب صحت کے باوجود وہ اقددار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور بھی اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے 1955 میں سکندر مرزا اور جنرل آیوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بیجا اور استیفہ دینے پر مجبور کیا سکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے سابق گورنر جنرل گولام محمد جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بیجا گیا تھا صحت یاب تو نہ ہو سکے البتہ ایک سال کے بعد خالی کے حقیقی سے جاملے گولام محمد نے ملک کو تباہی کے جس رستے پر گامزن کیا نئے گورنر جنرل نے بھی اس پہ کوئی کمی نہیں آنے دی حالانکہ سکندر مرزا کا اپنا تعلق مشرقی پاکستان سے ہی تھا پاکستان کی یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے سی پیک کا اہم حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا اور وہ کون سا پاکستان حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی یہ سب جاننے کے لیے ڈیلی سکسس بی چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی